ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی ایک تجویز تو یہ ہے کہ جنورسٹیز تو خیر انشاءاللہ کھل جائے گی لیکن سکونوں کے بارے میں یہ تجویز ہے کہ پہلے آٹھویں سے لے کے بارویں تک جو ہے ان کو بلایا جائے پھر چھویں سے ہاتھویں تک اس طرح کر کے چھوٹے بچوں کو بعد میں لیا جائے ویسے آپ کو احرانی ہوگی یہ سن کے کہ جو ہمارے ہیلٹ کی اتھارٹیز ہیں ان کا تجویز ابھی تک یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے بلایا جائے کیونکہ سب سے کم انفیکشن اور سب سے کم جو ٹرانسویشن ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہے اور لگتا یہ ہے کہ ساتھ سپٹیمبر کو جو تمام حضورت علیم کی جو کانفرنس ہوگی ان کے اندر یہی فائنل فیصلہ کیا جائے گا کہ پندرہ سپٹیمبر سے ملک بھر کے اندر اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا ہے تو دوستو اس حوالے سے کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے کانفرنس کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائے گی اور آپ جو سٹورنٹس ہیں آپ کی کیا راہ ہے اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز پندرہ سپٹیمبر سے پہلے کھول دینے چاہیے یا پندرہ سپٹیمبر سے کھولنے چاہیے یا پندرہ سپٹیمبر کے بعد کھولنے چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کورونا کی سیچویشن پاکستان کے اندر اب کیسی ہے تو آپ اپنی رائے کمنٹ کے اندر ضرور دیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ لازمی کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید ایڈیوکیشنل ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ باد